بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین سو بیری امپورٹنٹ ویڈیو فور ایمڈی کیٹ ایسپائرنٹس اسپیشلی پارڈ ٹو کے سٹوڈنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارڈ ون کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ یوسفل ہو سکتی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جی یونٹ ٹمبر فور سیل سٹرکچر انڈ فنکشن کے اندر جو سیل آرگنیلیز ہیں اس کا میں آپ کو انشاءاللہ چھوٹا سائک انٹرڈکشن دوں گا اور وہ باتیں جو کہ ایکچولی انڈرسٹینڈنگ کی باتیں ہیں الائیڈ نالیج ہے اور آپ لوگوں کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ کو ایمڈی کیٹ کے قویشنز اگر آپ لوگ پہ دکھیں گے پاس پیپرز میں تو اس میں اس طرح کے قویشنز آتے رہے ہیں ہمیں ہر آرگنیلی کا ادھر نیم پتا ہونا چاہیے اس کے ڈسکورر کا نیم پتا ہونا چاہیے اس کی ہسٹری پتا ہونا چاہیے اور موسٹ امپورٹلی اس کا فنکشن پتا ہونا چاہیے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہی میں آپ لوگ کو ڈیفرنڈ آرگنیلیز کے ادھر نیمز بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہسٹری بتاؤں گا جو آپ کی بک کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فنکشنز بتاؤں گا تو یہ ساری چیدیں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو اس لئے ٹل اینڈ میرے ساتھ اٹیش رہیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اس کے علاوہ اگر ان کے ساتھ لوگ میرا ورڈس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میرا ورڈس ایپ نمبر نوٹ کرلیں پلس نائن ٹو تھری فور سکس سکس ون سری نائن ٹو تھری نائن جہاں پر آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے سکرین شوٹ لے کر اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ اس ورڈس ایپ نمبر پر اپنا ڈیٹا سینڈ کر دینا ہے تو میرا سبسکرائبر میں آپ کو فری آف کاس اپنے ورڈس ایپ گروپ میں جو کہ سیپریٹ ہے فور میل اینڈ فی میل پور در پرپریشن آف ایمڈی کیٹ اس میں شامل کرلوں گا اور اس میں آپ کو کافی چیزیں مل سکتی ہیں آپ کے فائدے کے لیے اور آپ کی ہیلپ کے لیے اس کے علاوہ فیس بک پر بھی آپ مجھے لائک اور فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ لوگ کے لیے بہت سادہ ہیلپنگ میٹیریل موجود ہے تو ہم چلتے ری آج کی ڈسکیشن کی طرف ربش رہ لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یا فاہو قولی آمین یا رب العالمین سو اب میں جو جو آرمینیلیز ہیں آپ لوگوں کے سلیبس کے اندر ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتا جاتا ہوں تو ہم سٹارٹ کریں گے کہاں سے ادھر نیمز ہم بتائیں گے ہسٹری بتاؤں گا ڈسکورر میمبرین نیچر اس کی کیا ہے اور امپورٹنس تو سٹارٹ کرتے ہیں ہی انڈوپلاسمک ریٹیکولن سے یہ جو نام ہم لوگ رکھتے ہیں یہ بیسیکلی کیونکہ یہ سائیڈوپلاسم موجود ہوتا ہے نیٹور تو نیٹور کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے ریٹیکولن اور انڈوپلاسمک ورڈ ہم بولتے ہیں سائیڈوپلاسم کے اندر ہونے کی ویرہ سے سو یہ نیوکلر میمبرین سے لے کر پلاسما میمبرین تک یہ ایکسٹینڈنگ ہے سو آؤٹ سائیڈوپلاسم اور اس میں اوریجن اس کا ایک چیز نوٹ کر لی جائے گا اس کا اوریجن جیسے آپ کو یہ ڈائیگرام میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ نیوکلر انڈوپ جو ہے اس کی جو آؤٹر میمبرین ہے وہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے نیٹور اور اس طرح سے پھر پورے سائیڈوپلاسم میں یہ پھیل جاتا ہے تو اس کا ایک ایریا رف ہے ایک ایریا سمودھ ہے یہ جہاں رائیبوسوم ہیں وہ رف ایریا جو سمودھ ایریا ہے وہ ویداؤٹ رائیبوسوم ہے اور موسٹی جو نیوکلیس کے قریب والا ایریا ہوتا ہے وہ رف ایریا ہوتا ہے بیکاوز جو نیوکلیس ہے اس میں رائیبوسوم پرڈیوس ہوتے ہیں وہ سنتیسس ہوتی ہے اور اس کے بعد جیسے وہ باہر آتے ہیں تو ان کو جو بھی سرفیس اویلیبل ہوگی وہ اس کے اوپر اٹیچ ہو جائیں گے اینیویز جی چلتے ہیں جیسا اس کی فردر ڈیٹیلز کی طرف تو ہم لوگ دیکھیں گے اس کا ادھر نیم تو اس کا جو ادھر نیم ہے وہ آپ کو مختلف سورسی سے مل جائے گا ایرگیٹو پلاسم لیکن یہ جو ایرگیٹو پلاسم ہم ورڈ بولتے ہیں یہ پورے نیٹ ورک کے لیے تو نہیں ہے لیکن اس کا جو رف ایریا ہوتا ہے سپیشلی جیسے اب آپ لوگ کو یہ لکھا دکھائی دے رہے the granular endoplasmic reticulum اب granular endoplasmic reticulum کا مطلب rough endoplasmic reticulum جس کے اوپر رائیبوسومز موجود ہیں because ribosomes are granules تو that's why اس کی presence کی وجہ سے ہم اس کو granular endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum یہ سارے نیمز دیتے ہیں اور اس ایریا کا نام ہے ایرگیٹو پلاسم پورے کا پورے نیٹ ورک کا تو نہیں ہے لیکن اس granular area کا نام ہوتا ہے ایرگیٹو پلاسم اب اس کا جو discovererary اس کی history آپ کی بک میں نہیں ہے آپ لوگ note کر لیں اس کو سب سے پہلی دفعہ observe کیا تھا گارنیر میں 1897 میں اس کے بعد پھر پوٹر، کلارڈ اور فیولم یہ تین نیمز ہمارے پاس آتے ہیں so they gave the ultra structure in 1945 اور ultimately اس کا نام رکھا تھا یعنی یہ جو term ہے endoplasmic reticulum یہ پورٹر نے دی تھی in 1953 تو یہ تینوں information بڑی important ہے اس کی history اور اس کی discovery کے حوالے سے next one تیاری اس کی membranous nature definitely یہ single membranous structure ہے that's why only present in eukaryotes not present in prokaryotes next one importance اس کی کیا ہے ویسے تو rough کا کام protein synthesis آپ نے پڑھا ہوتا ہے smooth کے کئی functions آپ کی بک میں موجود ہیں جیسے lipid کے metabolism میں involve ہونا اس طرح سے detoxification of drugs ویرہا etc وہ کرنا اور اس طرح سے پھر mechanical جو ہے وہ nerve impulse کی transmission لیکن اگر آپ mechanical sport کی بات کریں گے تو یہ پورے network کا میں آپ کو ایک main function بتا رہا ہوں کہ overall یہ پورا network provide کرتا ہے mechanical sport because it is involved in the maintenance of shape of specially animal cell تو آپ لوگ اس میں mechanical sport کے ساتھ relate کریں گے چلتے ہیں نیکسٹ оргنیلی کی طرف دوسرے نمبر پر ہے جی ribosomes so ribosomes کا آپ کو بتا ہے کیری size جو ہے وہ different ہوتا ہے larger sub unit smaller sub unit اور یہ آپ لوگوں کو 70S ملتا ہے پرو کریورٹس میں اور ATSU کریورٹس میں لیکن جو mitochondria اور جو chloroblast ہیں ان کے اندر بھی یہ ribosomes موجود ہوتے ہیں تو that's why ان کا جو size ہے وہ پرو کریورٹس والا ہی ہوتا ہے 70S تو اس کے نام پر ہم اس کا نام palette granules رکھتے ہیں granules کیونکہ یہ non membranous ہے ابھی اس کی nature ہم discuss کر لیں گے دوبارہ سے ایک اور نام cell engines ہم ان کو بولتے ہیں تیسرا نام organally within organelles یعنی کہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ mitocondria کے اندر بھی ہیں chloroblast کے اندر بھی ہیں تو اسی ویڈا سے ان کا consider ہوتا ہے name organally within organelles لیکن ایک اور information میں آپ کی knowledge میں اضافے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسی چیز جس کی کوئی membrane نہ ہو اس کو true organelles نہیں کہتے اور یہ area کونسا ہے جہاں پر اگر آپ کو یہ cytoblasm کے اندر ملیں گے تو کہاں ملیں گے نہیں matrix area where no organelles are present تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ribosomes ہیں وہ true organelles نہیں ہیں کیونکہ ان کی membrane نہیں ہے اور these are also present in prokaryotes next one چلتے ہیں اس کی history اس کا discoverer palate جیسے ہم لوگ نے کہا رہی اسی کے نام پر اس کا نام ہے palate granules تو 1955 میں اس نے اس کو discover کیا تھا next one membranous nature میں اس کی membrane کوئی نہیں ہوتی non-membranous ہونے کے وراغ سے یہ prokaryotes میں بھی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کی membrane نہ ہو وہ prokaryotes میں بھی پایا جائے آگے بھی کچھ names آئیں کہ ان کی membrane نہیں ہے but they are absent in prokaryotes but these are present in prokaryotes next one اس کی importance کیا رہی these are the factories of protein you know protein synthesis is main function ہے تو ایک بڑی important بات کہ sometime اس طرح کی کوئی statement آتی ہے ہم جلدی میں answer دیتے ہیں اور وہ غلط ہو سکتا ہے جیسے آپ کو بوچھا گیا کہ factory of ribosome اور آپ لوگوں کو option میں protein بھی لکھا نظر آرہا تھا تو آپ نے فٹا وٹ سے protein کر دیا جو کہ غلط ہو گیا so factory of ribosome کا مطلب کہ ribosome کہاں produce ہوتے ہیں تو nucleolus آج جس cancer ہوگا so they are produced inside nucleus inside nucleolus تو اس کا مطلب the factory of ribosome is nucleolus and the factory of protein is ribosome next اور نیلی ہے ہمارے پاس غالجی آپریٹرز جس کا ان دونوں کے ساتھ بھی relationship ہے یعنی endoplasm reticulum سے یہ synthesize ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر ribosome کی جو چیزیں ہیں وہ جب endoplasm reticulum سے ہوتی ہوئی غالجی آپریٹرز کے باس آتی ہیں یعنی کہ سپیشلی پروٹینز تو اس کو موڈیفائی ویرہ کرتی ہے اور پھر یہ سیل سیکریشن میں حصہ لیتی ہیں تو اس کا ادھر نیم کہہ رہی پوسٹ آفیس کیونکہ یہ چیزوں کو آگے بیجتی ہیں سیل سے سپیشلی باہر سیکریشن آپریٹرز آر آلسو کارڈ از ڈکٹی اور سوم برٹ ان کیس آف پلانٹ نیکس ون ہسٹری اور ڈسکوور میں کیمین لوگ گالجی اس کا نام رکھا گیا تو ایٹین سوئی ایٹین نائنٹی ایٹ میں اس کو اس نے ڈسکوور کیا تھا اور اس کے نام پر اس کا نام ہے گالجی اپریٹرز پھر اس کے علاوہ گالجی بارڈی سیکس سیسٹرنی یہ سارے نیمز بھی آپ اس کے یاد رکھ لیں گے تو گالجی کمپلیکس جب ہم بولتے ہیں تو اس کے جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ہم گالجی کمپلیکس کا نیم دیتے ہیں میمبرینس نیچر اس کی کیا سیمپل سی پاس آتی ہیں یعنی جو پروڈرٹس اس کے پاس رائیبو سوم سے آتی ہیں ان کو ایک پیکیج پیکیجنگ کرنا میمبرینس بارڈی کے اندر اس کو پیک کرنا گرینی بنانا اور اسپیشلی موڈیفائی کرنا پروٹین اور کاربو ہائیر لپرڈز کو گلائی کو لپرڈز گلائی کو پروٹین بائی کاربو ہائیر کاربو 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 ہائیر لیکن یہ سارا کچھ آئے گا آنڈر ہائیر سیل سکریشن نیکس نیکس اور ہمارے پاس ہی لائسوسوم اس کا گل جی آپ کے ساتھ ریلیشنشپ ہے اس کا اسی بارہ سے کیا ملے گا جی سپلٹ باڈی 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 اسی ویرے سے ایک اور نام سوسائی باڈی کیونکہ یہ آٹوفی کو سنا ہوتا ہے کہ لائسوسوم کی ایک خاص ٹائپ ہے جو کھنی لائسوسوم میں آتی ہے تو یہ سیل کی اپنی وارن آٹ چیزیں جو ہوتی ہیں جو بیکار چیزیں ہوتی ان کو یہ ڈیجسٹ کر کے ایک ری سائیکلن کے پروسس کو چلاتے ہیں تو ان کو سوسائیڈل بیگز بھی بولا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی جو ہسٹری ہے جی ڈیسکور ڈیڈیوب نے اس کو ڈیسکور کیا تھا 1949 میں بڑی امپورٹن بات میں آپ کو بتا دوں کہ کہ ڈیڈیوب نے اسی کو ڈسکور نہیں کیا اس نے پروسس کو ڈسکور کیا تھا لیکن جب آپ لوگوں کو ڈیڈیوب کا نام لکھا نظر آئے گا تو آپ لوگ کو پوچھا رہے کہ آنسر نہ دیجیگا پہلے ڈیٹ پڑھ لیجیگا کہ آگے ڈیٹ کونسی مینشن ہے سنگل میمبرینیس باڈی ہیں یہ ویسیکل لائک سٹکچرز ہوتے ہیں اور یہ گولجی آپ پریٹر سے ایکچلی بڈنگ کے باد اترتے ہیں اور اس کے باد پھر یہ آگے الگ سے سیپریٹ اور نیالی کے طور پر کنسیڈر ہوتے ہیں اور اس کے باد پھر انپورٹنس اور مین فنکشن اس کا سیلولر ڈیڈیشن وہ انٹرا سیلولر ڈیڈیشن میں بھی انوال ہیں یہ ایکسٹرا سیلولر ڈیڈیشن میں بھی انوال ہیں اور آٹو فیگی وہ بھی ایک سیلولر ڈیڈیشن کا پروسس ہے اس میں بھی یہ حصہ لگتے ہیں چلتے ہیں نیکسٹ اور نیالی کی طرف سائیڈو سکیلیٹر which is very important framework of the سیل سو یہ آپ کو again non membranous ہے لیکن میں آپ بتا دوں کہ اب یہ پروکری آٹس میں نہیں ہوتا ہے تو آپ نے باقی پڑھا ہوتا ہے it consist of three major parts micro filaments and intermediate filaments اب یہ آپ دیکھیں گے تو پہلی بات اس کا other name کیا ہے یہ are also known as skeleton cytome and skeleton means skeleton so framework of cell next one اس کی history اور discovery میں آپ لوگ نام یاد رکھیں گے جی نیکولائی کے colsov نے اس کو 1903 میں discover کیا تھا تو یہ name بڑھا important membranous nature non membranous میں نے جیسے شروع پر آپ بتا دیا کہ ان کی کوئی membrane نہیں ہے اور یہ اب prokaryotes میں نہیں ہوتے so micro debuels micro filaments they are absent in prokaryotic cell bacterial cell میں ان کا کوئی کام نہیں ہے اگر آپ micro debuels کی بات کریں گے تو وہ چیزوں کو بنانے میں اور گنالیز کو بنانے میں سپیشلی فلیجیلا کو بناتے ہیں سیلیا کو بناتے ہیں سینٹریوز کو بناتے ہیں سپینڈل فائبر کو بناتے ہیں بہت سارے فنکشن ہیں جو کے micro debuels کرتے ہیں micro filaments کی بات کریں گے تو سائیٹو بلاس میکنس جو کہ ہمیں بائیڈ ہوگی تو سائیٹو بلاس ہوگی تو سپورٹ اگین یعنی پروائیڈ دیفنیٹ شیپ تو اسپیشلی انیمل سیل تو آپ لوگوں کو میکنی سپورٹ کے اندر جو جو آرگین آلیز انوال ہیں ان کو یاد رکھنا ہے انیمل سیل کے حوالے سے انڈوپلاس می ریٹی کولم نیکس انٹریوز یہ دو میجر چیزیں ہیں جو میکنیکل سپورٹ اور تیسری سیل میمبرین اور اگر آپ پلانٹ سیل کی بات کریں گے تو سیل وال ہے پھر یہ انڈوپلاس می ریٹی گلم ہے سائٹو سکیلٹن ہے یعنی ایک سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ میکنیکل سپورٹ کو پروائیڈ کرتی ہیں یہ ہوگی سائٹو سکیلٹن نیکس اور میالی کی طرف چلتے ہیں سینٹری اور سینٹرو سوم یہ جو سینٹرو سوم ورڈ ہے یہ آپ ٹیکس بک میں زیادہ یوز نہیں ہوا سینٹری یوز ہوا لیکن میں آپ کو بتا دوں سینٹری سوم پیر ہوتا ہے اور اس پیر کو کولیکٹی سینٹرو سوم کہتے ہیں یہ بڑا امپورٹن رہے گا how many سینٹری اوز تو پھر آسر ہوگا 2 بکاوز پیر اور سینٹری اوز کو لیکٹی بلی کارڈ ایس سینٹرو سوم تو جب آپ سیل کی بات کریں گے تو اس وقت یہ دوپلی گیٹ ہو جاتے سینٹری سینٹری سیل چار ہوتا ہے لیکن اس وقت سینٹرو سوم کا نمبر 2 ہوگا یہ mind میں رکھ لی چھے گا کہ آپ کو statement کیا پوچھ گئی ہے کہ آپ کو نمبر پوچھا گیا ہے سینٹری 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 بیولز ہے وہ بھی جیسے آپ کو نظر آ رہی اس ڈائی گرام کے اندر وہ بھی یہ سینٹری رہی ہیں تو اس کو بولتے ہیں مائکرو بیول آرگنائزنگ سینٹر اس کی ہسٹری اور ڈسکوری میں نیم یاد رکھ لیں دی وین بنی ڈم بنی نیچر نون میمبر میں آپ بتا چکا ہوں تو یہ آپ یہ نہیں نیم 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 ملے گا اگن 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 تو ایک چیز ہے رائی بیو نیم 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 سینٹری 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 یا پھر جو پیچھے ہم نے دیکھا سائیڈو سکیلیٹن نیم ناٹ پریسیڈ پروکری آر نیم فنکشن کیا ری امپورٹنس کیا ہے کیونکہ سیل ڈوی ان کے وقت ان کی ڈوپلیکیشن ہوئی پھر مائٹورٹک آپ بنا تو اس میں کروموسومز کی جو مومیٹ ہے انہوں نے حصہ لیا اور اس کے ساتھ سیلیا کی فورمیشن میں بھی حصہ لیا اس کے الابہ آپ تو وہ بھی آپ اس میں involve کر لیں یا اس کو بھی شامل کر لیں تو سیل ڈوی میں سپیشلی ان کا رول آپ کو دکھائی دیتا ہے ہمارے پاس دبل میمبرینس سٹکچر شروع ہو گئے تین میمبرینس سٹکچر ہے سیل کے اندر مائٹوکانڈریا پلاسٹیٹ نیوکلوس مائٹوکانڈریا ان کے پاس ہوتا ہے which is again the similarity with the bacterial cell ribosome ان کے پاس 70 they are also the same as in case of prokaryotes تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو باقی ارگنیلی سے ڈیفرن بنائیں گی اور دوسری بات کیونکہ یہ سیل ریپلیکٹنگ ہے تو اس وجہ سے ہم ان کو سیل within سیل کا نام بھی دیتے ہیں پھر سیل فرنیس کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھٹی جس کا مطلب فرنیس کا مطلب ایسے بھٹی ہوتی ہے لیکن یہ سارا جو پروسس ہے انرجی پروس پروس انرجی منوفی پروس سیل 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 آن ڈیمانڈ یہ کسی کو بھی چاہیے ہوگا تو اس کو پروائیٹ کریں گے سیل 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 آن کالکر اس نے اس کو فرس ٹائم آن 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 گرینیولز تو اس کا مطلب اس کی جو شیپ تھی جب جی ڈسکور ہوئے تو یہ فیلمانٹس شیپ کے بھی ڈسکور ہوئے تو دیٹس وائن کی شیپ کی ورہا سے میٹو مین تریڈ یعنی کہ فیلمانٹس وہاں سے اس کا یہ نام رکھا گیا لیکن یہ کیونکہ گرینیولز کی طرح بھی یاد رکھیں گے یعنی کہ جو ہمارے پاس یہ پارٹیکلز کا جو ہمیں باہر ایریا نظر آ رہے وہ تو ایف ون ہے لیکن جو ایمبیڈڈ فارم میں اندر ہوتا ہے میمبرین کے اندر ایمبیڈڈ وہ اس کا پیچھے والا پورشن ہوتا ہے ایف نوٹ پورشن تو اس کے کہ انویلپ کورٹ میٹوکانڈیا کلوروپلاس نیوکلیس تینوں میں استعمال ہو سکتا ہے نیکس اور آخری بات کہ اس کا ایمپورٹنٹ فنکشن کیا ہے مین فنکشن ایروبک ریسپیریشن ہے یہ جو کریپ سائیکل چلتا ہے پائروبی کی آسیڈیشن سے پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد جو الیکٹران ٹرانسورٹ چلتی ہے وہ سارا کچھ میٹوکانڈیا کے اندر ہوتا ہے تو یہ ایروبک ریسپیریشن میں انوالو ہیں ایٹی بی کی مینوفیکشن کرتے ہیں اس کو سپلائی کرتے ہیں پیار پیار ہاؤس آف چلیں گے پلانٹ سیل سے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ اس سے ریلیٹیڈ ہے پلانٹ دکھائی دے رہا ہے اسی طرح پھر لیوکوپلاس یعنی یہ جو پروپلاسٹڈ ہے اسے مائلوپلاس بنے گا اور مائلوپلاس سے آگے پروٹینوپلاس بنے گا اور یہ ایکچلی لیوکوپلاس کی بھی ایک ٹائپ ہے مائلوپلاس جس جب اس میں کاربوہیڈر سٹور ہوتے ہیں پھر اس طرح سے پروپلاسٹڈ سے لیوکوپلاس اور پھر اس کے بعد ایٹیوپلاس کا ورڈ ہمیں ملتا ہے ایٹیوپلاس سے کلوروپلاس بنتا ہے تو یہ ساری ٹرمز بھی پلاسٹڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی مائن میں رکھ لیجئے گا یعنی کہ ہم نے صرف تین ٹرمز پڑھی ہوتی ہیں پروپلاسٹ یا کلوروپلاسٹ پروپلاسٹ وہ چیز ہے جس سے لائٹ کی پریزنس کے بعد پھر کلوروپلاسٹ بنے گا ہم چلتے ہیں اس کے ادھر نیمز کیا ہیں سیمی آٹونومس آرگنیلیز اگین یہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہے تو کچھ حد تک اپنا سارا کچھ چلا رہی ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے ہم اس کو سیمی آٹونومس کا نام دیتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے فوڈ سٹور بھی ہوتی ہے فوڈ پرڈیوس بھی ہوتی ہے تو فوڈ سے ریلیٹیڈ کیونکہ ان کا سارا فنکشن ہے اور فوڈ کہاں پر پکتی ہے کہاں پر بنتی ہے کچھن میں ہم اس ورہ سے اس کو یہ نام دے سکتے ہیں کچھن آف دس سیل نیچ ون ہیسٹری اور دس کھوڑیر کے اوالے سے اپ ارنس ہیکل کا نام یاد رکھ لیں جس نے three kingdom system of classification you know کے پیش کیا تھا تو وہی بندہ جس نے دس کھو دس کھو کیا میمبرانس نیچر می دبل میمبرانس دبل میمبرانس and then the last function is related to the leucoplast that is the food storage تو یہ underground parts میں leucoplast food کو store کرتے ہیں آخری ہمارے پاس اور میری ہے اس ویڈیو کے بعد یعنی اس کے بعد آپ لوگوں کے بات یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی تو نیوکلس نیوکلس main important activity جتنی بھی cell جاتی ہے اسی ویڈیو کیونکہ اس میں نیوکلس نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو جو ری سائیکلنگ کا پروسس چلاتے ہیں لیکن نئے جو بنتے ہیں وہ بون میرو میں بنتے ہیں لیور جس ری سائیکلنگ کرتا چلتے ہیں آگے history اور discover تو history میں آپ نے روبرٹ براؤنگ کا نام سنا ہو ہے بہت important name 1831 میں اس نے جب نیوکلس کو discover کیا تو he changed the idea of روبرٹ hook about cell as an empty box اس سے پہلے روبرٹ hook نے idea دیا تھا کہ سائل empty boxes ہیں بٹ اس نے جب نیوکلس کو discover کیا تو idea change ہو گیا تو 1831 میں روبرٹ براؤنگ اس کو discover کیا تھا اس کے بعد پھر membranous نیچر double membranous ہے اور last پر اس کا important function کہ control all the activities of cell نمبر one chromosome formation chromosome کیونکہ اس میں chromosome اور ایک اور چیز کہ جب non dividing cell ہوگا تو اس میں chromosome نظر نہیں آئیں گے اور جب cell deviant stage میں آئے گا تو صرف chromosome ہی دکھائی دے گا باقی یہ سارا کچھ غائب ہو جائے گا یعنی nuclear membrane nuclear lie chromatin یہ سارا کچھ غائب ہو جائے گا نیوکلر نظر آئے گا اور ایک non dividing cell میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی تو chromosome formation اور اس کے ساتھ کیونکہ DNA بھی اسی میں موجود ہے تو یہ تھا ایک introduction جو میں نے آپ کو شورٹ کر کے ساری اور نیلز کا دے دیا اور اس میں سپیشلی جو ان کا ادھر نیم ہے اور ان کا جو نیم ہے پنجاب ٹیکس ہوا ہے تو آپ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ باقی لوگوں کے بھی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ پر بیا مجھے لائک اور فالو کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ